سنو یہ غم کی سہرات جانے والی ہے سنو یہ غم کی سہرات جانے والی ہے ابھی ازان کی آواز آنے والی ہے تمہیں یقین تو شاید نہ آئے گا لیکن یہ صبح کوئی کرشمہ دکھانے والی ہے اور وہ کرشمہ واقعی اس مشاعرے میں آپ محسوس کریں گے کیونکہ ہماری فیرس میں بڑے ہی موتور اہم نام ہے دوستو زمانہ بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں انسان کی زندگی کے طور طریقے بدلتے ہیں ایک وہ شاعر جس نے بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے شاعری کا رخ بدلا ایک دور میں جس نے کہا کہ حق سے کیسے نظر چرالوں میں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں مگر جب دور بدلا تو اس نے محسوس کیا کہ شاعری صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ اس اپڈیشن کے دور میں جب اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا تو احساس کیا کہ شاعری میں ریلز کا بھی دور ہے شاعری میں شورٹس کا بھی دور ہے شاعری اس میں اسٹیٹس کا بھی دور ہے اور ان تمام سوشل میڈیا کے حوالے سے اس نے آفا کی شورٹیں حاصل کی وہ نام ہے جناب عادل رشید کا دلی سے ہمارے اس مشاعرے میں تشریف لائے گزارش گزار ہو تشریف لائے اپنے مخصوص و مختصر کلام سے نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے آپ کیوں روئیں گے میری خاطر فرض سارے اسی غلام کے ہیں دن میں سو بار یاد کرتا ہوں پاسورٹ سارے تیرے نام کے ہیں جناب عادل رشید حضراتِ گرامی تاخیر بہت ہو گئی ہے اختصار کا کئی بار اعلان ہوا ہے لیکن اختصار سے کام بہت کم لوگوں نے لیا میں بھی کوشش کروں گا کہ اختصار سے لوں لیکن جلی جلی میں تیز تیز پڑھتا ہوں جیسا بھی ہے صدر محترم تو شاید نہیں ہے تو اب نئی مختر خادمی ہی سینئر بچے ہیں تو میں ماجد بھائی کی صدارت ہے ماجد بھائی کی صدارت اچھا ماجد بھائی کی صدارت ارز کرتا ہوں کہ بہت کچھ واقعات بھی میں پیش کرنے تھے احسانوں کا ذکر بھی کرنا تھا لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ اجین میں میری پہلی حاضری شکل پٹواری صاحب کے مشاعرے سے ہوئی تھی اور وہاں مجھے ایک ایسا معتبر سرپرست ملا اس کا نام تھا مرہوم احمد کمال پروازی صاحب آج میں ان کے اجین میں ہوں اور یہاں تمام شورہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بہت زوق سماتے ہیں تو میں بطور خراجِ عقیدت ان کی زمین میں ان کی ایک بہت مقبول غزل ہے اس پہ بہت لوگوں نے شیر کہے ہیں میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں اس پہ کچھ شیر پڑتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑے سے الگ سے میں شیر پڑھ کے اپنی حاضری دج کراتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ مصرہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں میں شورہ حضرات کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں کہ ارز کیا ہے کہ کوئی کوئی احسان شروع کریں جتا کر میں فرشتہ ہو جاؤں کوئی احسان جتا کر میں فرشتہ ہو جاؤں کیا کہنے یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ میں تُسسہ ہو جاؤں شیر سنیے گا جین والو یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ میں تُسسہ ہو جاؤں اپنے سینے میں چھپا لوں کسی گھر کی جزت کیا کہنے واہ کوئی احسان کوئی احسان جتا کر میں فرشتہ ہو جاؤں یہ میرا درویش کا کاسا ہو جاؤں اب یہ شیر سنیے گا کہ جوزتے دیکھ کے طوفاں سے میری کشتی کو کیا کہνے جوزتے دیکھ کے طوفاں سے میری کشتی کو بہتے دریا نے دعا کی کہ میں سہرا ہو جاؤں واہ 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 جوزتے دیکھ کے طوفاں سے میری کشتی کو بہتے دریا نے دعا کی کہ میں سہرہ ہو جاؤں اب میں یہ میں نے خراجی عقیدت کے طور پر پڑھے اب کوچار الگ الگ غزلوں سے شیر پڑھ دیتا ہوں بھئی ہے جنہا آواز جنہا کم کر لو تھوڑا سا آدمی بھولتا ہے جنہا مائک تو کھڑا ہوتا ہے تو مصرہ ادھو وہاں سے آوازیں آ رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ تو ساتھ دے ہی رہے ہیں ایک الگ الگ غزلوں سے میں دو چار دو چار شیر پڑھتا ہوں کہ ارس کیا ہے کہ شے چال اور مات پہ پردہ پڑھا رہے شے چال اور مات پہ پردہ پڑھا رہے بچھڑو تو ساری بات پہ پردہ پڑھا رہے وہ جس سے وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئی نا بہتر ہے بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑھا رہے وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئی نا بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑھا رہے بھوڑھے بچھڑو تو ساری بات پہ پردہ پڑھا رہے وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئی نا بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑھا رہے بھوڑھے شجر کی چھاں سمر سب پہ آم ہو اور اس کی مشکلات پہ پردہ پڑھا رہے بھوڑھے شجر کی چھاں سمر سب پہ آم ہو اور اس کی مشکلات پہ پردہ پڑھا رہے غزل کا مطلع یہ ہے کہ درہ سہما ہوا زخمی پرندہ سانس لیتا ہے کیا کہنے ہیں درہ سہما ہوا زخمی پرندہ سانس لیتا ہے ابھی انصاف پر میرا بھروسہ سانس لیتا ہے نا اس سے بولتا ہوں میں نا مجھ سے بولتا ہے وہ نا اس سے بولتا ہوں میں نا مجھ سے بولتا ہے وہ یہ کیا کم ہے لہو میں اب بھی رشتہ سانس لیتا ہے یہ کیا کم ہے لہو میں اب بھی رشتہ سانس لیتا ہے اور شیر سنیے گا جین والوں کے درہ سہما ہوا زخمی پرندہ سانس لیتا ہے ابھی انصاف پر میرا بھروسہ سانس لیتا ہے نہ اس سے بولتا ہوں میں نا مجھ سے بولتا ہے وہ یہ کیا کم ہے لہو میں اب بھی رشتہ سانس لیتا ہے شیر یہ ہے کہ ابھی یہ دنیا داری پوری طرح رنگ نہیں پائی ابھی یہ دنیا داری پوری طرح رنگ نہیں پائی ابھی بھی ابھی یہ دنیا داری پوری طرح رنگ نہیں پائی ابھی بھی مجھ میں ایک معصوم بچہ سانس لیتا ہے اور نئی معافتہ آپ دیکھو میں آپ بیٹھے ہیں منان فراز بھی ہیں اور یہ شانہ باز بھی یہیں کہیں ہوں گے سب لوگ بیٹھے ہیں جعوید میزہ اور عمر صاحبی صاحب ہمارے سب شورا مطلعہ دیکھئے گا کہ اگر کچھ ایک بات اس میں ایک دو شہروں میں ہو گئی ہو جی آج کرتا ہوں کہ بہت مشکل بھی ہے آسان بھی ہے بہت بہت مشکل بھی ہے آسان بھی ہے کہ ظلموں کا بدل احسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے آسان بھی ہے کہ ظلموں کا بدل احسان بھی ہے شیر سنیے گا کہ ظلموں کا بدل احسان بھی ہے شناسائے گوھر کہتے ہو خود کو شناص آئے گوھر کہتے ہو خود کو گوھر کی آپ کو پہچان بھی ہے شناص آئے گوھر کہتے ہو خود کو گوھر کہتے ہو خود کو چلو آؤ ہنر پرکھے تمہارا چلو آؤ ہنر پرکھے تمہارا یہاں گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے چلو آؤ ہنر پرکھے تمہارا میدان بھی ہے بدل احسان کا احسان سے دو بدل احسان کا احسان سے دو یہی اللہ کا فرمان بھی ہے بدل احسان کا احسان سے دو یہی اللہ کا فرمان بھی ہے ایک غزل کے چند شیر سنیے گئے کہ تمہارے تاج میں پتھر جڑے ہیں تمہارے تاج میں پتھر جڑے ہیں میں ایک مطلع مجھے سناتا ہوں پھر یہ میں غزل پھر دوبارہ شروع کروں گا کہ بدل ایسا نہیں تو شہر میں کچھ باکمال اور بھی ہیں میں یہ اور بات کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا یہ اور بات کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہمارے ذہن میں جلتے سوال اور بھی ہیں یہ اور بات کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہمارے ذہن میں جلتے سوال اور بھی ہیں میں مطلع جو میں نے ایک شیر پڑھا تھا کہ نہیں تو شہر میں کچھ باکمال اور بھی ہیں پھر اب میں اس غزل کو پڑھتا ہوں کہ تمہارے تاج میں پتھر جڑے ہیں تمہارے تاج میں پتھر جڑے ہیں جو گوھر ہیں وہ ٹھوکر میں پڑے ہیں تمہارے تاج میں پتھر جڑے ہیں جو گوھر ہیں وہ ٹھوکر میں پڑے ہیں اسے تو یاد ہیں سب اپنے وعدے ہم ہی ہیں جو اسے بھولے پڑے ہیں تمہیں اسے تو یاد ہیں سب اپنے وعدے ہم ہی ہیں جو اسے بھولے پڑے ہیں محل خوابوں کا ٹوٹا ہے کوئی کیا محل خوابوں کا ٹوٹا ہے کوئی کیا یہاں کچھ کانچ کے ٹکڑے پڑے ہیں محل خوابوں کا ٹوٹا ہے کوئی کیا یہاں کچھ کانچ کے ٹکڑے پڑے ہیں کسی نے یوں ہی وعدہ کر لیا تھا کسی نے یوں ہی وعدہ کر لیا تھا جھکائے سر ابھی تک ہم کھڑے ہیں کسی نے یوں ہی وعدہ کر لیا تھا جھکائے سر ابھی تک ہم کھڑے ہیں میری منزل ندی کے اس طرف ہے کیا کہنے میری منزل ندی کے اس طرف ہے مقدر میں مگر کچھے گھڑے ہیں میری منزل ندی کے اس طرف ہے میری منزل نبی کے اس طرف ہے مقدر میں مگر کچھے گھڑے ہیں اور یہ پردیس والوں کا ایک شیر ہے کہ جھکائے سر ابھی تک ہم کھڑے ہیں پنانوائی سنیے گا کہ اڑانے ختم کر کے لوٹ آؤ کیا کہنے ہیں کیا کہنے واہ اڑانے ختم کر کے لوٹ آؤ ابھی تک باغ میں جھولے پڑے ہیں اڑانے ختم کر کے لوٹ آؤ کیا کہنے اڑانے ختم کر کے لوٹ آؤ ابھی تک باغ میں جھولے پڑے ہیں میں پاگل ہوں جو ان کو ٹوکتا ہوں میرے احباب تو چکنے گھڑے ہیں میں پاگل ہوں جو ان کو ٹوکتا ہوں میرے احباب تو چکنے گھڑے ہیں ایک مطلعہ یہ سنیے کہ یہ سچی بات کہنے کی بھی ہمت کون کرتا ہے یہ سچی بات کہنے کی بھی ہمت کون کرتا ہے محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے یہ سچی بات کہنے کی بھی ہمت کون کرتا ہے محبت کرنے والوں سے محبت کون کرتا ہے محبت بال بچوں اور وطن کی روکتی تو ہے ضرورت دھر میں پوری ہو تو ہجرت کون کرتا ہے بہت اچھا ہے